رب شیخ اسفہ ہے میں حافظوں کے امامات پتھوں میں نماز پڑھانے کے لئے چاہتا تھا بائک سے تھا انیانی ڈاکیج کے باجو میں شراف ارنی شاہ تھا اس کے جشٹر سامنے ترنا تھا گاڑی سیلو ہوئی چار پچھ لونڈے تھے جنہوں نے چاکو نکالا یہاں نے چاکو دیکھا نہیں میں کوئی نکالتے وقت اور بس جشٹ اس نے نکالا اور مار دیا اقدم سے میں کوئی حساس نماز کر گی چاکو مارا اس نے مدی پردیش کے کھنوا میں مسجد کے امام پر ہوئے حملے میں پولیس نے جو کارروائی کی ہے اب اس پر سوالیا نشان ہے پولیس کی کارروائی کیا اپرادیوں کو بچانے کے لئے ہلکی ہو گئی ہے پولیس کی کارروائی جس طرح سے سامنے آئی ہے اور پولیس نے جو بیان جاری کیا ہے اپنا اس میں کتنا بچتے بچاتے پولیس نے بیان دیا ہے یہ جب آپ اس بیان کو سنیں گے تو سمجھ پائیں گے حالانکہ اس پورے معاملے میں پکچر بالکل کلیر ہے اور ساری چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں دھار دھار چاکو سے مسجد کے امام پر حملہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پولیس کیا کہتی ہے پولیس کہتی ہے کہ سٹی کا علاقے کا ماحول نہیں خراب ہونا چاہیے شانتی رہنی چاہیے اور اس کے لئے ہم کام کر رہے ہیں پولیس نے جس طرح سے بچاؤ کیا ہے وہ بھی آپ ضرور غور کیجئے گا اس پر پورے معاملے پر کیونکہ میں آپ کو ابھی پولیس کا بیان پہلے سناؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک اور بیان میں آپ کو سنانے والا ہوں یہ بیان بھی بہت مہتپور ہے اور آپ کے لئے سننا ضروری ہے پولیس کے بیان سے پہلے آپ اس بیان کو سنیے جس طرح سے بڑکاؤ بیان بجی کی جا رہی ہے یواؤ میں جو ایک مسلم ورگ کے پیچھے گھنا بھری جا رہی ہے اسی کا انجام ہے پہلے تو عام ناغرک بھی سرکھ سکھ نہیں تھے اب جو ہمارے مسجد کے امام ہیں جن کی ہم امامت میں چلتے ہیں جن کی ہم اطاعت میں چلتے ہیں جن کا کسی طرح سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے ان پر چاکو باجی کی گھٹنا ہونا یہ اپنے آپ میں ایک سوچنے کا وشح ہے دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ پرشاشن کاروائی کے نام پر لیپا پوتی کر دیتا ہے تو ان لوگوں کو بل ملتا ہے تو کیا ہم سیدھے طور پر یہ سمجھے کہ کھلے طور پر پر پرشاشن نے انہوں کو چھوٹ دے رکھی ہے پہلا سوال تو یہ دوسرا کیونہ ان پر یہ گنڈا لسٹ میں شامل ان پر راسوکا کی کاروائی کی جاتی ہے کیونہ ان کے مکان توڑے جاتے جس دھرم میں ناری کو پوجا جاتا ہے کھنڑوہ میں ٹرین چلا ہے اس کسی لڑکی کو لاکر چوون کی چھیل چال لگا کر اس ناری روپی مہیلا کا یوز کر کے مسلمان کو جیل پہنچا آیا آتا ہے یہ اپنے آپ میں شرم کی بات ہے اور یہ مردانگی والا تو سنا آپ نے صاف طور پر اس شخص کا کہنا ہے کہ پولیس ان اپرادھیوں کا ساتھ دیتی نظر آ رہی ہے پولیس ان لوگوں پر ہلکی دھارائے لگاتی ہے پولیس ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جب کسی مسجد کے امام پر حملہ ہوتا ہے پہلے تو عام مسلمانوں پر حملے کے گھٹنائے سامنے آ رہی تھی حملے کے معاملات سامنے آ رہے تھے لیکن اب مسجد کے امام بھی سیف نہیں ہے تو یہ چیز تو قطن برداشت نہیں کی جائے گی ایسے میں کئی مثالے بھی اس ویڈیو میں آپ نے سنی ہوں گی جو اس شخص نے دی ہیں اب اس کے بعد باری آتی ہے پولیس کے بیان کی اس بیان کی کہ جس میں صاف طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے گی کہ پولیس آخر ایسا بیان کیوں دے رہی ہے کیوں پولیس بچانے کی کوشش کر رہی ہے نہ شناخت پوری طرح سے دکھائی جا رہی ہے نہ بتائی جا رہی ہے اور نہ ہی پولیس اپنے اس روب میں نظر آ رہی ہے کہ جو اس کا ہونا چاہیے تھا اب میں آپ کو سناتا ہوں پولیس ادھیکاری کا بیان ذرا دھیان سے سنیے گا اس بیان کو اور پھر تھوڑا سا پوری گھٹنا کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اپٹیو ہو گئی تھی کچھ ہم کو فوٹیج ملے تھے کچھ ہم کو موبر جانکاریاں ملے تھیں اور جس کے آدھار پر آج ہم نے اس میں تین ناوالی اپچاریوں کو اس میں ہم نے اپلکشہ ملیا ہے انہوں نے اس گھٹنا کرم کو سویکار کیا ہے اس میں ایک گھٹنا کرم جس میں کی شیخ بجیفہ کے اوپر اپراد ہوا تھا اس میں پانچ کل آر ہو گئی تھے اس میں چار ناوالی اپچاری js ہیں اور ایک والی راجہ راٹھو ناواز نے اس میں ہے دوسرا کٹنا کرم کو گئا تھا اس میں دو دوسرا کٹنا کرم کو تھا اس میں دو کرتے تھے تو اس پر گھٹنا کرم میں پانچ توٹل آر ہو گئی ہیں MakNAWs میں جنہوں نے کٹنا کرم کیا ہے ان سے ہم نے بات کیا تو کیونکہ یہ دو تین چیزیں نکل گیا ہیں پہلا تھا کہ یہ یہ ایک ناوالی ہیں اسکول سے اسکول نے بھائی لکھائی نہیں کریں اور یہ اپرادی تکتوں سے پربھاویت ہیں جیسے کہ جائن کا دللہ کرشپ اور اس کا جو گنڈا ہے بنواز کا اس سے پربھاویت تھے اس کے علاوہ اور یہ کچھ سوشتہ کرنا چاہتے ہیں کہ سنکر نام ہو اس کا فائدہ کچھ لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی اور ان کو اس طرح کے اپراد کا نکتہ اس کا فائدہ کیا ہے جسے کہ شہر کا محول خراب ہو ان لوگوں نے بتائے ہیں اس کو ہم نے ویشنا بسنند کیا ہے ویشنا بھائیت نہ ہو اس لیے اس بھی اس پرس کانفرمز کو خلاص ہم نہیں کریں جیسے یہ ساکھا ہے اس نے کاروائی کی جائے گی یہ بتانا چاہوں گا کہ جو بھی اس میں اقلاف کاری کاروائی ہوگی شہر کا محول حال کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کے اقلاف کاری کاروائی کی جائے گی اور یہ تھا اپراک کی وشہ میں تو سنا آپ نے گھٹنا کیا تھی اور اس کے آدھار پر کیس کیسے بنائے گئے اور کن لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور بار بار ان کے نام کے ساتھ نابالغ لگا کر پولس کس طرح سے ان کو بچانے کا پریاس کر رہی ہے اور پولس صاف طور پر یہ کہتی نظر آ رہی ہے کچھ نام لے کر کہ یہ ان سے پرباوت تھے اور ان کی چھوی دیکھ کر انہوں نے اس طرح کی چیزیں کی ہیں کیونکہ نابالغ تھے تو یہ انسپائر ہو گئے کسی کی شخصیت سے کسی گنڈے بدماش کی تب یہ چیزیں انہوں نے کی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پولس بھی اب ان لوگوں کا ساتھ دیتی نظر آ رہی ہے اس پورے ویڈیو میں ایک بڑا سوال یہی ہے کیوں اپراد کو اپراد نہیں مانا جا رہا ہے کیا اگر مسلمان پر کوئی چاکو سے حملہ کر دے تو اس حملے کو حملہ نہیں مانا جائے گا اپراد نہیں مانا جائے گا اور یہی گھٹنا اگر کسی انے کے ساتھ ہو جاتی کسی اور کے ساتھ ہو جاتی تو اس کو پوری طرح سے ایسے دیکھا جاتا کہ یہ گھٹنا ایک اپرادگ گھٹنا ہے ایک کرائم ہے لیکن اس وقت اسے کرائم نہیں سمجھا جا رہا ہے اور اگر سمجھا بھی جا رہا ہے تو بہت ہلکا کرائم کیا کسی مسلمان شخص پر کوئی حملہ کر رہا ہے تو اس کو بچانے کا پریاس کیا جائے گا کیا جو رکھوالے ہیں وہی لوگ اب ان لوگوں کو ان گنڈے بدماشوں کو اور ان اپرادیوں کو بچانے کے لیے سامنے آئیں گے تو یہ اس ویڈیو کا آج مکھے سوال ہے آپ ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑے آپ کا بہت بہت شکریہ نیوز ایم ایکس کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بوک پر لائک کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں جس طرح سے بڑکاؤ بیان بجی کی جا رہی ہے یواؤ میں جو ایک مسلم ورگ کے پیچھے گھنا بھری جا رہی ہے اسی کا انجام ہے پہلے تو عام ناغرک بھی سرکشک نہیں تھے اب جو ہمارے مسجد کے امام ہیں جن کی ہم امامت میں چلتے ہیں جن کی ہم اطاعت میں چلتے ہیں جن کا کسی طرح سے کوئی لینے دینا نہیں ہے ان پر چاکو باجی کی گھٹنا ہونا یہ اپنے آپ میں ایک سوچنے کا وشح ہے دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ پرشاشن کاروائی کے نام پر لیپا پوتی کر دیتا ہے تو ان لوگوں کو بل ملتا ہے تو کیا ہم سیدھے طور پر یہ سمجھے کہ کھلے طور پر پر پرشاشن نے انہوں کو چھوٹ دے رکھی ہے پہلا سوال تو یہ دوسرا کیونہ ان پر یہ گنڈا لسٹ میں شامل ان پر راسوکہ کی کاروائی کی جاتی ہے کیونہ ان کے مکان توڑے جاتے جس دھرم میں ناری کو پوجا جاتا ہے کھنڈوا میں ٹرینڈ چلا ہے اس کسی لڑکی کو لاکر چوون کی چھیڑ چال لگا کر اس ناری روپی مہیلا کا یوز کر کے مسلمان کو جیل پہنچا جاتا ہے یہ اپنے آپ میں شرم کی بات ہے اور یہ مردانگی والا موسیقی